بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے میں اس بار محمد عاصر حضر خدمت ہے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے definition wise اکاؤنٹنگ کیا ہے اج کی ویڈیو اس لیے بڑی دنچسپ ہونے جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف سٹوڈنز کے لیے بہت کارا مت ہے بلکہ ایک عام آدمی جسے اکاؤنٹنگ 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 سنا تو بہت ہوتا ہے لیکن زیادہ معلوم نہیں ہوتا وہ بھی آج کی اکاؤنٹنگ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کو ڈیفائن کر سکے گا بتا سکے گا کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا تو جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ ایم تک اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے شروع کرتے ہیں ہانج تو اکاؤنٹنگ کی ڈیفنیشن یہ کہہ دی رہے کہ اکاؤنڈنگ ٹو امریکن انسٹیٹیوٹ آف سائٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنس یہ اکاؤنٹنگ کی پہلی ارگنیزیشن ہے اور امریکن انسٹیٹیوٹ آف سائٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنس کے مطابق اکاؤنٹنگ ایک آرٹ ہے فن ہے فن سے مراد ہے کسی بھی چیز کو سیکھنا تربیت لینا اس میں ماہر ہو جانا اس میں اچھا ہو جانا اکاؤنٹنگ ایک تربیت حاصل کرنے کا نام ہے سیکھنے کا نام ہے ان قائدوں کو طور طریقوں کو اصولوں کو جن کے ذریعے ہم اکاؤنٹنگ کریں گے اور ان خاص قائدوں اور قانون کو سیکھ کر اکاؤنٹنگ میں اینیلائزنگ تجزیہ کیا جاتا ہے تجزیہ اس بات کا کریں گے کہ کاروبار میں کیا آیا اور کاروبار سے کیا گیا یعنی گیون ڈیک کیا ہوا کم این گو کیا ہوا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سکرین میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ ایک آرٹ ہے یعنی ایک سسٹیمیٹک وہ ہے ایک باقاعدہ طور طریقہ ہے اور کس چیز کا باقاعدہ طور طریقہ ہے انیلائز کرنے کا انیلائز کرنا تجزیہ کرنا کہ what come and what go کیا آیا اور کیا گیا جب ہم اس بات کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ کاروبار میں کیا آیا کیا گیا تو اس کے بعد ہم اپنی اس اکاؤنٹنگ کو مختلف سیٹ آف بکس میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جب ہمارے تجزیہ ہو جائے گا کہ کاروبار میں کیا آیا کیا گیا کیا لین ہوا کیا دین ہوا لائک میں نے پرچیز کیا فرنیچر فائیب تھاوزن روپیز کا تو کاروبار میں فرنیچر آیا اور کیش گیا یہ ایک کاروباری واقعہ ہے اس کاروباری واقعہ کو اپنے ریکارڈ کر لیا ایسے بہت سارے کاروباری واقعات ہمارے پاس آئیں گے اور ان بہت سارے کاروباری واقعات کو ان کی نیچر کے حساب سے ہم انہیں مختلف سیٹ آف بکس جو ایک آکاؤنٹنٹ کے پاس ہوتی ہیں ہم انہیں ریکارڈ کرتے ہیں جب میں نے بات کیا سیٹ آف بکس کتابوں کا ایک مجموعہ تو جب ہم کتابوں کے ایک مجموعہ کو لے کر اس میں آکاؤنٹنگ کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں ایک کتاب کا نام ہے کیش بک یہ خصوصی طور پر استعمال ہوتی ہے کیش کے آنے اور جانے کے لئے چھوٹے موٹے خرچے ہوں گے تو ان کو ہم ریکارڈ کریں گے پیٹی کیش بک میں ادھار کا واقعہ ہوگا تو وہ ریکارڈ کیا جائے گا جنرل جنرل یعنی ایک عام کتاب میں ان سب کی پوسٹنگ ہوگی جنرل لیجر میں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بار مال کا خریدنا اور مال کا بیچنا ہوتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اسپیشل جنرل یعنی پرچیز جنرل پرچیز ریٹرن جنرل سیلز جنرل سیلز ریٹرن جنرل ان کو استعمال کریں گے اور اس طرح اگر آپ اور کیجئے تو بیک وقت ہم نے اکاؤنٹنگ میں ریکارڈنگ کا فنکشن بھی کر لیا اور ساتھ میں کلاسیفائن کا کام بھی کر لیا ریکارڈنگ کا مطلب ہوگا کہ مختلف کتابوں میں ہم نے چیزوں کو درج کیا اور کلاسیفائن کا لفظی مطلب ہوتا ہے شعبوں اور درجوں میں تقسین کر دینا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اکاؤنٹنگ کو اس کی نیچر کے حساب سے کہ کونسا واقعہ کہاں کا ہے مختلف حوالوں سے مختلف کتابوں میں بانٹ کر ریکارڈ کیا اور اس طرح ہم نے اکاؤنٹنگ کے مختلف شعبے اور درجے بنا دیئے مختلف کتابیں مختلف کاموں کے لیے محسوس کر دیئے ایک مرتبہ پھر اگر ہم پڑھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ایک فن ہے ایک باقاعدہ طور طریقہ ہے چیزوں کے آنے اور جانے کا تجزیہ کرنے کا اور پھر انہیں مختلف سیکھ اپ بکس میں ریکارڈ کرنے کا شعبے اور درجے بنانے کا جب ہم شعبے اور درجے بناتے ہیں تو ہم اکاؤنٹنگ کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں اب اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ایکاؤنٹنگ کو سکیڑنے کا کام کرنا ہوگا مختصر کرنے کا کام کرنا ہوگا اسے پھیلی ہوئی ایکاؤنٹنگ کو مختصر کرنے کا عمل کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی پیریٹ کے اینڈ پر ہم جنرل لیجر بناتے ہیں جنرل لیجر جو ہمارے پاس بنتا ہے اس کا بیلنس سی بائیف اور بی بائیف یعنی بیلنس لیا جاتا ہے ان کی مدد سے ٹوائل بیلنس بنایا جاتا ہے اکاؤنٹ رسیبابل اکاؤنٹ سپیابل کے شیلیول بنایا جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم پھیلی ہوئی مختلف کتابوں میں پھیلی ہوئی ایکاؤنٹنگ کو مختصر کر کے دو تین پیجز پر بیلنسز کی شکل میں لے آئیں گے تو یہ سمارائز کرنے کا عمل ہوگا مختصر کرنے کا عمل یہ سب کام انٹرم آف منی روپے پیسے کی شکل میں ہوگا یا نا اگر پاکستان میں کام ہو رہا ہے تو روپوں میں جاپان میں ہو رہا ہے تو یین میں امریکہ میں ہو رہا ہے تو ڈالر میں سعودی عرب میں ہو رہا ہے تو ریال میں یعنی ہر ملک کی اپنی سٹینڈڈ کرنسی ہے اس میں کام ہوگا یہی بات نیچے ریفائن کی گئی ہے کہ ریکارڈنگ اور کلاف سٹینڈ میں ہم مختلف سیٹ آف بکس کو مختلف ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں سمارائز کرنے میں ہم ٹرائل بیلنس شیلیل اکاونٹ بیبل اکاونٹ رسیل بیبل بناتے ہیں جبکہ منی رکم کی شکل میں کام کرنے کا مطلب ہے ایک سٹینڈڈ کرنسی میں ہم کام کریں گے تو یوں اکاونٹنگ ایک فن ہوا تجزیہ کرنا ریکارڈ کرنا شوہوں اور درجوں میں چیزوں کو تقسیم کرنا اور مختصر کرنا روپوں کی شکل میں کرنسی کی شکل میں کاروباری واقعہ جن میں لین اور لین ہو اور جو ایونس واقعہ تھے جو مالی نویت کے ہو یعنی کوئی بھی واقعہ ہوگا تو وہ واقعہ روپے پیسے سے مطلق ہونا چاہیے لین اور دین کے مطلق ہونا چاہیے ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کلاس میں آئے آکر بیٹھ گئے پتہ چلا جی آج تو پین گھر پہ بھول گئے برابر میں دوست تو آج پین دے دو ادھار کے طور تو آج اس نے آپ کو لکھنے کے لئے پین دیا اور واپس آپ سے لے لیا غر کیجئے تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا لیکن یہ مکمل لین نہیں ہوا اس لیے آپ کا یہ واقعہ ایک ٹرانزیکشن نہیں ہوگا مطلب لین دینا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے خریدا نہیں ہے آپ نے جس تھوڑے دن کے لئے جب یہ سب کچھ آخر نے کر لیا تو اس کے بعد ان تمام چیزوں سے نتیجہ ارخص کریں جیسے کہ ہمارے پاس یہ پانچ پوائنٹ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریزلٹ بنانے کا مطلب ہوگا ہم کاروبار میں یہ جانیں گے کہ ہمیں پروفٹ ہوا یا لاؤس ہوا کاروبار میں کتنے ایسیٹ ہیں کتنی لائیویلیٹیز ہیں کپیٹل اس وقت نیٹ فگر پر کتنا ہے کاروبار کا پروفٹ بی کپیٹل میں ایڈ ہو چکا ہوگا اس طرح کاروبار کی اس دن کی موجودہ حالت کو ظاہر کرے گی اور کاروبار میں کتنا فائدہ وہ نقصان ہے بات کی بعض الگ دیفنیشن جو ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم ان کمام چیزوں کو جو نکالتے ہیں بناتے ہیں یعنی بکیپنگ کرتے ہیں ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں ان سب چیزوں کو آگے پروسس کیا جاتا ہے ریشو انالیس کی شکل میں کیش فن کی شکل میں اور ان تمام چیزوں کو جو فن انشل طور پر ریپورٹ ہوئی ہوتی ہیں ان کی ریپورٹنگ کر کے انہیں متعلقہ فریقین تک پہنچانا اور ان کو انیلائز کر کے اس کے ذریعے فن انشل پلاننگ اگلے پیریٹ کے لیے کرنا یہ سب چیزیں اکاؤنٹنگ کا جو ہے اکاؤنٹنگ یہ سب کرتا ہے اور یہ دراصل اکاؤنٹنگ تو آج آپ نے اکاؤنٹنگ بیسک پوائنٹ او یو سے لے چلتے ہوئے اس کی دیفنیشن سے یہ سیکھا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی اور اب اگر کبھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا فن ہے باقیدہ طور طریقے کا جس میں ہم چیزوں کا تقزیہ کرتے ہیں اسے ریکارڈ کرتے ہیں شوہوں اور درجوں میں تقسیم کرتے ہیں مختصر کرتے ہیں روپو پیسے کی شکل میں ان کاروباری معاملات اور واقعات کو جن میں روپیہ پیسے ان والد ہوتا ہے اور ان سب سے نتیجے حس کرتے ہیں کہ کاروبار کو فائدہ ہوا یا نقصہ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا